بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شریف عارف حمید بھٹی پاکستان کی سیاسی صورتحال لگتا ہے عمران ہاں کی فیورٹ میں حالات جاتے جا رہے ہیں دھوکہ دے کر آنے والی امپورٹڈ حکومت اب آج سا آج سا اپنے پر نکالنے لگی ہے اپنی نقامیوں کے بعد اپنی ناقص حکمت عملی کے پاس پاکستان کی معاشی صورتحال بدحالی کی طرف لے جا کر سیاسی عدم استقام کر کے ایک طرف انٹرنیشنل پاورز اپنا کھیل کھیل رہی ہیں دوسری طرف موجودہ حکمرانہ انہیں اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے اور اپنے انتشار کی وجہ سے اہم ترین اداروں کے خلاف پروپاگنڈا شروع کر دیا ہے جس کی مثال ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کل تک پاکستان کے اداروں کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی جب دو دو اٹھانہ کا الیکشن ہارے اس کے بعد جب ان کو صدا ہوئی تو اپنی تمام نقامیوں کا ذمہ دار اپنے اوپر مبینہ طور پر اربوں کربوں کی کرپشن کا ذمہ دار وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھر آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں غلط نہ ہل کیا گیا پھر امریکہ نجیم کے تحت کلیٹر پاکستان آتا ہے اور عمران ہاں کے خلاف سادشوں کا ایک چین چلتی ہے اور تانے بانے سارے امریکہ ملتے ہیں اور پاکستان کی کچھ طاقتیں ہوتی ہیں عمران ہاں کی حکومت گرا دیتے ہیں لیکن عوام ہاں عمران ہاں کے لیے بڑھتی ہوئی مقبولیت اور حکومت کی نقامیت در نقامیوں کی ایک طویل داستان جب ملک کی ایک آنمی کی تباہی کے دہانے لے جانے کی وجہ سامنے آتی ہے تو اب دوبارہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کے اداروں کے خلاف چیخنا چلانا اور الزامات کی روش دوبارہ اپنانا شروع کرتی ہے مریم نواز نے اس موقع پر باشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ عمران ہاں لادلہ ہے ہاں وہ لادلہ ہے کیونکہ اسے زیاؤلحق سیاست میں لایا تھا عمران ہاں لادلہ ہے کہ اس نے زیاؤلحق کے ریفرینڈم پر پیسہ لگایا تھا عمران ہاں لادلہ ہے کہ زیاؤلحق نے ذلفقار علی بھٹو کو پانسی کی سزا دی اور عمران ہاں نے زیاؤلحق کی پیروئی کی عمران ہاں لادلہ اس لیے ہو سکتا ہے کیا وہ نواز شریف تھا جس کو زیوہ علاق نے کیلہ کھلاتے ہوئے کہا تھا میری عمر لگ جائے یہاں عمران ہاں لارلہ کون ہوا لارلہ کون ہے جس نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا اور جج سیبان نے اپنی جانیں بھاگ کر بچائی عمران ہاں یا نواز شریف فیصلہ تاریخ اس میں نواز شریف کا نام لیتی ہے لارلہ کون ہیں جو ماضی میں آرمی چیف سیبان کو ارب اور اربے کی کرپشن کی دعوت دیتا ہے لارلہ کون ہیں جسے انہیں مشرف جنرلہ مشرف سے ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے عمران ہاں یا نواز شریف تاریخ میں اگر نام دیکھیں تو اس کا نام نواز شریف آتا ہے جن کے بڑے جن کے والد محترم اللہ جنرلہ سیف کریں میاں شریف اور جن کی محترمہ وائف کلسوم نواز اور جن کی صاحب زادی مریم نواز ہے جو اداروں کو کہتی تھی کہ ڈی جی آئی ایس ای اور آرمی چیف رضائین دے اچانک عمران ہاں کے خلاف سازشی بنے الزام ہاں کو کہا جاتا ہے کہ عمران ہاں ملک میں نقامیوں کا ذمہ دار ہے ہونے والی مہنگائی اور دنیا میں پاکستان میں تنہا رہنے کی عمران ہاں کی خارجی پلسہ بجیہ ہے لیکن جیسے ہی امپورٹڈ حکومت کو ایک سازش کے تحت پاکستان پہ مسلط کیا جاتا ہے پاکستان میں تیرہ جماعتوں کی کمزور ترین حکومت جن کے لیڈران قیادت مبینہ طور پر خرب اور روپے کی الزامات میں گرفتار رہے جن پر فرد جرم آئے تو ہونے والی تھی جب بھی وہ بیمار ہوتے جب بھی وہ گرفتار ہوتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے اور حسب تعلوں میں چلے جاتے تھے پھر ان لوگوں کو حکومت دی جاتی لیکن وہ لوگ آ کے کیا کیا انہوں نے انہوں نے حکومت کو اداروں کو یقین دلایا کہ ہم آ کے عمران خان سے بہت بہتر پاکستان کی صورتحال کر دیں گے پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن کر دیں گے لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال کو تماہ کر دیا اور انتقامی کاروائیوں کی انتہا کر دی نہ صرف سابق وزیر اعظم عمران خان پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ممنوع فنڈنگ کا مقدمہ درج ہوا سینکڑوں مقدمہ جھوٹے درج کیے گئے اور تو اور عمران خان کو دکھانا پاکستان میں جرم بن گیا نیشنل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر صحافیوں پر قدگن لگا کر ان کی زندگی عذاب کر دی گئی انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ان صحافیوں پر جو محب وطن تھے جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اداروں کا ڈیفنڈ کیا اور بتایا کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے پاکستان سلامت ہے پاکستان قائم و دائم ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف پاک فوجہ اور اس کا ڈسپلن ہے لیکن مجودہ حکومت جب آپوزیشن پہ تھی تو اس نے کہا کہ خلائی مخلوق نے الیکشن کرائے ہیں جیسے ہی اقتدار میں آئے دنیا کو بھی دھوکہ دیا پاکستان کی عوام کو بھی دھوکہ دیا پاکستان کیلئے بہتری کرنے کے لیے آئے لیکن آتے سار رہی اب مجھے بتائے ناظرین لارلہ کون ہوا عمران خا شریف فیملی یا درداری فیملی مجودہ حکومت آئی نیب کمانین کے تحت اور وہ خرب روپے کے کیس چل رہے تھے تقریبا پچاس سے زائد سیاسی لیڈرشپ گرفتار ہو چکی تھی جن پر فرد جنمائد ہونے والی تھی اور انہیں سزائے ہونے والی تھی سزائے اس لیے نہیں ہو چکی کہ تساب کورٹ کم تھی سپریم کورٹ نے حکم صادر حرمایا کہ بیس عدالتیں بنائی جائیں لیکن اس میں بھی مسیدہ نظام نے بیروکریسی نے رکافٹے ڈالی جس پر عوام نے عمران خا کا ساتھ دی عمران خا کے لیے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجتا رہا امریکہ ننجیم نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور سادش نامنظور اس سادش میں عمران رہا کہ بقول پاکستان کے بعض سرکاری افسران بھی شامل تھے جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کا غم و غصہ سیاست دان یعنی کہ جو مجودہ امپورٹڈ حکومت تیرہ حکومتیں مسلط ہوئی ہے پیپر پارٹی نون لیگ جمعیت علماء اسلام اور دگر جماعتیں سرکاری افسران بھی ان کے عالی کار بنے ہیں تو عوام نے ان کے بارے میں بھی نعرے بادی اور اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ان حالات میں نواز شریف نے ڈبل گیم کھیلنا شروع کر دی کہ نومبر میں ہونے والی تائیناتی پہ نواز شریف نے اپنی لابنگ شروع کر دی آصف علی زرداری من پسند شخص کو نوتیس نومبر کو پاکستان کی اہم تائیناتی پہ لگانا چاہ رہا تھا جب یہ صورتحال کھلی انہوں نے کہا کہ میں عمران ہاں کی حکومت کو گرانا عوام کی بہتری نہیں ان امپورٹڈ حکومت شریف برادران اور زرداری برادران کی خرب اور روپے کی کرپشن کو کور کرنا ہے اور پاکستان کو ذنی اور اخلاقی اور معاشی طور پر امریکہ کا غلام بنانا ہے اس پر پاکستان کی عوام کھڑی ہو گئی انہوں نے کہا امریکن غلامی نامنظور ہم زندگی چھوڑ دیں گے ہم موت کو قبول کر دیں گے لیکن عمران ہاں اس موقع پر سیسا پلائی دیوار بنے عمران ہاں کے قتل کی سادش ہوئی عمران ہاں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور لوگوں میں گھل مل گئے عام شہریوں میں مجودہ حکمران اس لیے آئے کہ پچھلے سال نومبر میں ایک تائیناتی پہ عمران ہاں اور اداروں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی اس کو پھر ہوا دی گئی کہا جاتا ہے کہ عمران ہاں کی کچھ گفتگو اہم تین لوگوں کو پہنچی تو انہوں نے اس وجہ سے عمران ہاں کی حکومت نے جب عمران ہاں کا خود کہنا تھا کہ جب رجیم چینج کا امریکہ کا ڈونلڈ ڈو کا لیٹر آیا تو انہوں نے حکمرانوں کو کہا شوقت ترین کو بھیجا کہ یہ پاکستان کے خلاف سادش ہے خدا کے لیے رکو ملک معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا اور ایسے ہی ہوا جب یہ اپورڈڈ حکومت آئی ملک پر کرزوں کی انتہا چڑھ گئی آئی ایم ایف نے من پسند شرائط مانی جس سے بائیس کروڑ عوام کی زندگی عذاب کر دی گئی اب ایسی صورتحال میں اعتباض لوگوں کا ہم آپ کو اکسٹینشن دے دیں گے اب آصف علی زرداری اپنی بادشاہت کے لیے کسی بندے کو مسلط کرنا چاہے ہیں نواز شریف اپنی چاہ رہے ہیں ایسے موقع پر صدر پاکستان خبروں کے مطابق وہ ایک بریج بنے اہم ترین ادارے اور عمران ہاں کے درمیان اب جب اہم ترین اداروں نے کہا کہ مجودہ فیڈ بیک آیا ہے عوام کی پلس آئی ہیں کہ نئے الیکشن کرائے جائے تو پر اب حملہ آور ہو رہی ہے عمران ہاں رشیہ سے چین لینا چاہ رہا تھا پاکستان گندوم اور گیس کے تیس پرسنٹ کم لیکن انہوں نے اپنے جہاں عربوں کروور پہ تھے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ایگریمنٹ نہیں ہونے دیا اب پاکستان کے لیے صورتحال یہ ہے کہ عمران ہاں نے آج کہا ہے اس مہینے میں مجھے نئے الیکشن صحیح صاف شفاہ میں پاکستان کی معاشی بدحالی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکوں گا اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کو تبدیل کیا ہے جبکہ لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری نے ایک نئی گیم شروع کر دی ہے کہا جا رہا ہے پاکستان کے احمداروں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ان کا مقصد پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی ہے ان کو کسی ایک سیاسی جماعت سے کوئی بھی ہمدردی نہیں ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے نئے الیکشن کرانے میں اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرتے رہیں گے عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمہ جالی بنائے گئے تھے آہستہ آہستہ وہ دم توڑتے جا رہے ہیں اور وہ خود و خود ختم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جھوٹے بے بنیاد اور ظلم زیادتی پر بمنی تھے ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی اللہ آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان کو ترقی کے راستے پر گام ذر پائے لیکن عمران خان نے اس مہینے کے انڈ میں لانگ مارچ کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے جس کی تاریخ وہ بہت بڑے جلسے میں اعلان کریں گے جس سے حکومت کی ٹانگیں کاف رہی ہیں کہ عمران خان کیلئے لوگ وابر آگے تو اس کا مقابلہ نہ ممکن ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر تو پاکستان زندگا ممکن